آج کی موڈرن ٹیکنولوجی نے ہماری لائف کو کافی ایزی بنا دیا ہے اور ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ویڈیان کے زیادہ تر آوشکار بیٹے دو سو سالوں کی دین ہیں لیکن ہماری یہ سوچ بہت ہی غلط ہے کیونکہ ہر سمیں کال میں نئے نئے آوشکار ہوتے رہے ہیں ان میں سے کچھ آوشکار اب بھی ہمارے ساتھ ہیں لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو سمیں کے ساتھ ولپت ہو گئے تو ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں آخری تک بنے رہے گا ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں کچھ ایسے ہی بلپت ہوئے آوشکار جو آج بھی اگر مانف جاتی کے ساتھ ہوتے تو یہاں دنیا بدل چکے ہوتے چلیے شروع کرتے ہیں کلاوٹ بسٹر کیا آپ اس بات پر یقین کریں گے کہ اس دنیا میں ایسا بھی آوشکار ہو چکا ہے جس کے ذریعے جب جاہیں جہاں جاہیں بارش کرا سکتے ہیں یہ بات سن 1951 کی ہے جب آسٹریلیا کے منو وشلیشن ویلہیم ریچ نے اپنے ایک آوشکار کو دنیا کے سامنے رکھا ان کے اس آوشکار سے سب سے زیادہ پائدہ کسانوں کو ہونے والا تھا کیونکہ اکثر اچھی بارش کے ابحاؤں میں فصلیں خراب ہو جاتی ہیں انہوں نے ایک ایسی مشین دیار کی جس کے ذریعے وہ جب چاہیں جہاں چاہیں بارش کرا سکتے تھے اس کے لئے انہوں نے ایک الگ طرح کی انرجی کی کھوچ کی جسے انہوں نے آرگن اینرچی کا نام دیا تھا اور اسی آرگن اینرچی کو منیپلیٹ کر کے وہ اپنے من چاہے سمیں اور جگہ پر بارش کرا سکتے تھے باس سال 1953 کی ہے جب سوکھے کی کارن کسانوں کی فصلیں برباد ہو رہی تھی اسی سمیں دو کسان ویلہیم رچ کے پاس پہنچے اور انہوں نے کہا اگر آپ ہمارے اس مشکل سمیں میں اپنے سیندر سے بارش کرا دیں گے تو ہماری فصل بچ جائے گی ویلہیم رچ نے 6 جولائی 1953 کو پہلی بار اپنے اس ینتر کا اپیوگ کیا انہوں نے صبح اس ینتر کو چالو کیا اور شام تک بارش شروع ہو گئی یا ویجیان جگت کا ایک ایسا بہترین آوشکار تھا لیکن اس کے آوشکار کو انام ملنے کی بجائے سزا ملی دراصل سرکار نے ان کے اس آوشکار کو گیر قانونی خوشش کر دیا اس کے علاوہ ان کے دوسرے اور بھی آوشکاروں کو گیر قانونی خوشش کر دیا گیا ان کے اس پریوگ پر ہمیشہ کے لیے روک لگا دی گئی ساتھ ہی ان کو جیل کے بھی تربند کر دیا گیا جیل میں رہتے ہوئے ہی انہوں نے اپنے جیون کی آخری ساس لی اور اس کے بعد ان کے اس ینتر کو نشٹ کر دیا گیا امیرکہ کے رینجلی شہر میں آج بھی اس ینتر کے اوشش دیکھے جا سکتے ہیں لچیلا کاج شاید آپ یقین نہ کھنے لیکن آج سے دو ہزار سال پہلے اور رومن ایمپائر میں ایک ایسے کاج کا آوشکار کیا گیا تھا جو اتنا لچیلا تھا کہ اس کے برطن کو اگر کوئی توڑ مروڑ دے تو وہ ٹوٹ کر چکنا چور ہونے کے بجائے اپنی جگہ میں مڑ جاتا تھا جسے بعد میں ہتوڑے سے ٹھوک کر ٹھیک کیا جاتا تھا ورنہ سمانتا ہم نے آج جو کاج دیکھے ہیں وہ بہت ہی خوبصورت ہوتے ہیں لیکن اتنے ہی نازک بھی ہوتے ہیں ذرا سی چھوٹ سے ٹوٹ کر چکنا چور ہو جاتے ہیں لیکن اس کے دورہ بنایا گیا ہے کاج اتنا فیکسیبل تھا کہ اس کاج کے برطن کو جس جگہ سے دبایا جاتا وہ وہاں سے مڑ جاتا تھا پھر واپس اس کاج کو سیدھا کر سکتے تھے جس آدمی نے وہکاج بنایا تھا وہ اس کاج کا کٹورہ لے کر وومن کینگ ٹائی بیریہ سیزر کے پاس پہنچا اور اس نے راجہ کو وہ کاج کا کٹورہ بھیٹ گیا اور اس نے کہا کہ اس کاج کو دنیا میں کوئی بھی نہیں توڑ سکتا راجہ نے اس کی بات سنی اور اس کاج کو توڑنے کی کوشش کی لیکن وہکاج ٹوٹنے کی بجائے اپنی جگہ سے مڑ گیا جسے بعد میں ہتوڑے کی سہائتہ سے اس نے دوبارہ کٹورے کی شک لے دی فائنلی کاج کا کٹورہ نہیں ٹوٹا راجہ یہ سب دیکھ کر حیران ہوا اس نے پوچھا کہ تمہارے علاوہ اور کون کون یہ کاج بنانا جانتا ہے تو اس نے کہا کہ میرے علاوہ دنیا میں اس طرحے کے کاج کو بنانا اور کوئی نہیں جانتا اس کا اتنا ہی کہنا تھا کہ راجہ نے اس آدمی کو موت کی سزا سنا دی کیونکہ راجہ کو لگا کہ اگر اس طرحے کا کاج کا چلن آ گیا تو سونے اور چاندی کی ویلیو کم ہو جائے گی اس لیے راجہ نے اس آدمی کو موت کے گھاٹ اتا دیا اس طرح اس کاج کا عوشکار اس وقتی کے ساتھ بھی چلا گیا اور ویکسیبل گلاس کا پرہز آج بھی برقرار ہے ویجان کے اس دور میں نکولا ٹیسلا کو سب ہی جانتے ہیں جنہوں نے اپنی جیونکال میں بہت سے ایسے عوشکار کیے جنہیں ہم آج بھی اپنے جیون میں استعمال کر رہے ہیں وہ ایک سابری آئی امیر کی ویجانک تھے دنیا کے مہانتم ویجانکوں میں گینے جانے والے نکولا ٹیسلا نے بہت بڑے بڑے آوشکار کیے ان کی کچھ آوشکار ایسے بھی ہیں جو دنیا کے سامنے نہیں آئے اور ان کے ساتھ ہی ان آوشکاروں کی انفرمیشن بھی چلے گئی یا بیسیکلی ایسا یندر تھا جو الیکٹرومیگنٹک بیم کریٹ کرتا تھا اور اس ہتیار کی مدد سے آزمان میں اڑ رہے ویمانوں کو آسانی سے گرائے جا سکتا تھا یا بہت ہی خطرناک ہتیار تھا جو اگر کسی دیش کے پاس ہو تو اسے یند میں ہرہ پانا بڑا مشکل ہو جاتا کیونکہ وہ اس دیش کی وائیو سینہ کو نشٹ کرنے کی شمطہ رکھتا تھا لیکن ٹیسلا اپنے ساوشکار کو کبھی بھی پورا نہیں کر پائے پیسو کی کمی تھی اور انہیں کوئی ایسا بکنی نہیں ملا جو ان کے ساوشکار پر پیسہ لگا سکے ان کی تھیوری ہمیشہ کے لیے تھیوری ہی رہ گئی ان کی ماؤں کے بعد اس آوشکار کی کہانی بھی بند ہو گئی گریک فائر رومن ایمپائر اپنے سمیں میں کافی شکتی شالی تھا اور اس کے کافی دشمن بھی تھے اس لئے اکثر ید بھی ہوا کرتے تھے ایسی سیچویشن میں رومن ایمپائر نے ایک ایسا ہتیار کا آوشکار کیا جو بڑی ہی بھائنک آگ گلتا تھا اور بڑے پیمانے پر دشمن کے کھے میں میں تباہی مچاتا تھا اس آگ کا استعمال کر کے اکثر رومن سمراج کے سینک دشمن کے جہازوں کو نشٹ کر دیا کرتے تھے ان میں آگ لگا دیا کرتے تھے اس ہتیار سے نکلنے والی آگ کی ایک خاصیت یہ تھی کہ یہ پانی مار کر بوچھانے سے نہیں بستی تھی اس آگ کا استعمال وہ اکثر ید کے دوران کیا کرتے تھے لیکن آس تک کسی کو یہ معلوم نہیں ہو پایا کہ رومن سینک اس آگ کو کس چیز سے پیدا کرتے تھے آخر پانی سے بھی نہ بجھنے والی اس آگ کو وہ کیسے پیدا کرتے تھے اس کا رہس راجہ اور اس کے قریبی لوگوں کو معلوم تھا اس کے علاوہ اور کسی کو بھی اس رہس کی جانکاری نہیں تھی کیونکہ رومن سمراج کے لوگ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے اس ہتیار کی جانکاری ان کے دشمنوں تک پہنچے سمجھ کے ساتھ رومن سمراج ختم ہو گیا اور ان کے ساتھ ہی اس ہتیار کی تمام جانکاری اور تقنیق بھی سمانت ہو گئی آج کوئی نہیں جانتا کہ آخر رومن سینک کس طرح اس آگ کو پیدا کرتے تھے کل ملا کر گریک فائر ایک رہس بن کر رہ گیا سلیٹ ڈیزڈل کوڈنگ سسٹم ویسے تو اب ہم کمپیٹر کے جمانے سے آگے نکل آئے ہیں آج ہر ہاتھ میں ٹیبلیٹ، لیپ ٹاپ، سمارٹ فون اور گیجٹس ہیں ان میں سب سے کومر ہیں سمارٹ فون آج کل ہم میں سے ہر کسی کے پاس سمارٹ فون موجود ہیں سمارٹ فون خریدتے سمیں آپ سب سے پہلے کیا دیکھتے ہیں اس کی ریم اور سٹوریز کیپیسٹی کتنی ہے کیونکہ سمارٹ فون میں جتنی زیادہ ریم ہوگی وہ اتنا ہی اچھا اور سمارٹ فر کرے گا اور سٹوریز کیپیسٹی جتنی زیادہ ہوگی اس کے ایکارڈنگ ہی ہم اس میں اپنا ڈاٹا سٹور کر سکتے ہیں لیکن یہ بات بھی صحیح ہے کہ سٹوریز کیپیسٹی کتنی بھی زیادہ کیوں نہ ہو یوز کرتے کرتے ایک نہ ایک دن سمارٹ فون کی میموری ویسے بھی فل ہو جاتی ہے ایسی سچویشن سے نبٹنے کے لیے ہمارے پاس اب تک کوئی بھی سولیشن موجود نہیں ہے لیکن آج سے 25 سال پہلے یعنی کی سال 1995 میں نیدر لینڈ کے ایک الیکٹرکل انجینئر جیمز سیلیوٹ نے ڈاٹا کمپریشن کی ایک ایسی تقنیق وکسٹ کی تھی جو 128 جی بی کے ڈیٹا کو چار جی بی کے فون میں سٹور کر سکتی تھی ایک ہائی کالیٹی مووی کو کچھ کے بھی میں سٹور کر سکتی تھی اتنی ہی شاندار خوچ کو لے کر وہ فلیپنز کمپنی کے پاس گیا جہاں انہوں نے ایک 64 کے بی کی چھوٹی سی ڈرائیب میں آٹھ پن میں سٹور کی اور اسے چلا کر بھی دکھایا ابھی ان کی اس ڈیوائز کو مارکیٹ میں لانے کا پلان چل ہی رہا تھا کہ 11 جولائی 1999 کو ایک بڑے ہی رہستمائی طریقے سے ان کی مات ہو گئی اور جس ڈرائیب میں انہوں نے اس سوفٹ ویر کی کوڈنگ کی تھی وہ ڈرائیب بھی گم ہو گئی اور اس طرح کا ایک بہترین آوشکار ہم لوگوں کے سامنے آنے سے رہ گیا سوچیں اگر وہ آوشکار جنرلائز ہو جاتا تو سمارٹ پون میں کیپسٹی کی پرابلم بہت حد تک کم ہو جاتی دوستو اگر یہ آوشکار آج ہوتے تو ہماری دنیا کا سوروپ کیسا ہوتا ہمارے اور آپ کی جیون میں کیا پریورتن ہو چکے ہوتے کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ اگر یہ آوشکار آج بھی ہمارے بیچ ہوتے تو ہماری دنیا آج سے بہتر ہوتی ویڈیان کی دنیا میں ایسے بہت سے آوشکار ہیں جو سمیں کے ساتھ چلتے ہیں لیکن کچھ آوشکار ایسے بھی ہوتے ہیں جو سمیں کے ساتھ سامنے نہیں آ پاتے اور ایک بار پھر گمنامی کے اندھیروں میں کھوچ آتے ہیں ویڈیو کو آپ نے آخری تک دیکھا اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ ہماری پوری ٹیم اس ویڈیو پر آپ کی کومنٹ کا انتظار کرے گی اس لیے اپنے ویچار کومنٹ باکس میں ضرور رکھے گا ہم پھر ملیں گے ایک نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے جہ ہند جہ بھارت ود بات رام